افغان مریضوں کو پاک میں اینٹری نہیں ناراض طالبان نے بند کی سیما پھر ہوئی فائرنگ ایف پی ای پی کابل پیشاور پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ تناف سوموار کو چرم پر پہنچ گیا پاکستانی سیما سرکشابل اور افغان طالبان کے بیچ تورکھم سیما پر جم کر گولہ باری ہوئی اس میں دونوں طرف سے کئی لوگوں کے حطاحت ہونے کی خبر ہے پاکستان کے ستھانی پولیس ادھکاری نے بتایا کہ پاکستان کے کھیبہ پکتون خواپران سے لگتے اس سیما دوار پر رکھ رکھ کر گولی باری ہو رہی ہے ایک دن پہلے ہی افغانستان کے طالبان نے تورکھم سیما کو بند کر دیا تھا جس کے بعد سے ہی یہاں پر تناف بڑا اور گولی باری شروع ہو گئی پاکستانی سرکشا ادھکاریوں نے بتایا کہ پاکستان نے بنا یاترہ دستاویجوں کے افغانستان کے مریجوں اور ان کے تیمارداروں کو علاج کے لیے پاکستان میں پرویش کی انمتی دینے سے روکا تھا جس کے بعد رویوار کو افغان تالبان نے دونوں دیشوں کے بیچ اہم کاروباری سیما انتراستے تورکھم کو بند کر دیا تھا تورکھم میں تالبان کی اور سے تینات کمیشنر ملہ محمد صدیق نے تورکھم سیما کروسنگ میں اپنے ناغرکوں کی سرکشا میں تینات افغان تالبان پاکستان کی تالبان پاکستان میں رہا ہے کہا کہ پاکستان اپنے وعدوں کو پالن نہیں کر کے رہا ہے اس لیے سیما کو بند کر دیا گیا ہے ہی تالبان نے افغانستان کے لوگوں کو صلاح دی ہے کہ وہ پوروی نانگہو پرانت میں سیما پار کرنے کے لیے میں یاترہ سے بچیں پاکستان کے لنڈی کوٹال علاقے دو ہزار بائیس کے محمد علی شراری نے کہا کہ رویوار کو فیارنگ سیما بند کر دی گئی اور سوموار کو دونوں دیشوں نقصان بیچ فائرنگ ہوئی اس سمیں ایسا لگا کہ دونوں دیشوں کی سیناؤں کے بیچ لڑائی شروع ہو گئی ہے ساتھ پاکستانی مارے گئے تھے اس سے پہلے نومبر میں بورڈر ایریا میں آٹھ دن تک لگاتار ہوئی تھی اس کی وجہ سے دونوں طرف کافی ہوا تھا تو رکھم سیما پر بارہ دسمبر دو ہزار بائیس کو فائرنگ